موسیقی ناظر پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں شمار ہے جہاں بہت زیادہ خوبصورت ساحل ہیں لیکن عام پاکستانی حضران صرف کراچی تک ہی محدود ہے مگر کراچی سے آگے کا سفر ایک دلکش نظارہ پیش کرتا ہے جہاں قدم رکھتے ہی آپ خود کوئی ایک نئی دنیا میں پاتے ہیں جیسے جیسے سفر کرتے چاہیں تو بہت سے خوبصورت ساحل آتے ہیں آج ہم آپ کو انہی میں سے کوئی ساحل کے سیر کروائیں گے جو نہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین ساحلوں میں شمار ہوتے ہیں اس سنہر ساحل کے اطراف سہرہ ہونچے پہاڑ اور مٹی فشاں سیاہوں کے لیے کشش میں اضافہ کر دیتے ہیں دور دراز واقعہ ساحل سمندر کی کاسنی ریت مختلف رنگوں میں نظر آتی ہے مزے کے بعد یہ ہے کہ یہ مکران میں واقعہ ہے مکران کے ساحلی پٹی پر یہ ساحل چونکہ لوگوں کی نظر اور پہن سے ابھی تک پوشیدہ ہیں لہٰذا یہاں انسانی سرگرنیوں کے باعث ہونے والی زمینی اور آبی آلود کی نہیں اس کا نام ہے اورمارہ ساحل دنیا کا خوبصورت ساحل جہاں کوئی پھر سیر کے لیے جاتا ہے تو نہیں کم ہو کر رہ جاتا ہے اورمارہ بلوچستان کے زلہ گوادر کی تحصیل اورمارہ ہے یہ ساحل کراچی سے دو سو چالیس کلومیٹر دور گوادر کی طرف واقعہ ہے یہاں نے 99 فیصر لوگ مسلمان ہیں یہاں ایک چھوٹی بندرگاہ ہے اور پاکستان کی بہریہ کا ایک اڈا جناح نیول بیس کے نام سے موجود ہے یہ بندرگاہ پہلے ریاست الاسپیلا میں شامل رہی مگر آج مکران ٹویین کا حصہ ہے 1938 سکھ بریٹچ انڈیا سٹیم ناویگیشن کمپنی کے جہاز ہر پندرہ دن بعد یہاں ساحل سے تقریباً تین میل کے فاسے پر لنگر انداز ہوتے ہیں بیرون ممالے خصوصاً سری لنکا اور جپین سے تجارتی سامان آتا ہے یہاں سے زیادہ تر خوشک مچھلی اور پیش کی چٹائیاں دساور کو جاتی مگر اب ایسا نہیں ہے مستقبل میں ایسا دوبارہ ہونے کا امکان ہے کیونکہ مستقبل میں سی پیک ہے مکمل ہونے کے بعد یہاں کاروباری سرگرمیاں حیرت انگیز سور پر بڑھ سکتی ہیں یہاں بہت سے اقسام کے مسئلیں پائے جاتی ہیں حتیٰ کہ ویل مچھلی بھی یہاں اس مچھلی کی خاص نسل بروڈرس نسل پائے جاتی ہے بروڈرس نسل پاکستان میں پائے جانے والی تین بڑی بلین ویلز میں سے ایک ہے بروڈرس ویل دنیا کے گرم اور قدر موتدل سمندری مقامات بہرے ہند، بہرے اوکرینوس اور بہر القائل میں پائے جاتی ہے غالب امکان یہ ہے کہ اس نسل کی آبِ حیات کی تعداد پاکستانی سمندروں میں محدود ہے یہ خوبصورت مچھلی جہاں لوگوں کے نظروں کو محصور کر دیتی ہے وہی ویل مچھلی کو پیٹ سے نکلنے والا مواد اتنا مہنگا ہوتا ہے امبر گریس ویل کے میادے میں پائے جاتا ہے امبر گریس کا استعمال پوفیومز میں خوشبو کو دیر پا رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے امبر گریس کے قیمت تقریباً ڈیٹھ سے دو کروڑ روپے کے درمیان ہوتی ہے ویل کے میادے میں موجود اس ٹھوس مواد کو سمندر کا انمول رتن موتی بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پاک آبی کا نیول بیس ہے جس کا نام جناح نیول بیس ہے جناح نیول بیس اور مارا نیوی کا قیمتی سرمایہ ہے کراچی سے تین سو پچاس کلومیٹر اور گوادر سے دھائی سو کلومیٹر کے فاسے پہ واقعہ جناح نیول بیس سمندری راستے کی قدرتی چوکی ہے جبکہ ساحلوں کے سیکیورٹی پہ عمل درامت کروانے کا بریادی مرکز بھی ہے گوادر اور کراچی میں معاشی سرگرمیوں کے لئے موجود بندرگاہوں کے برعکس جناح بیس صرف دفاع مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے نیول بیس چٹان کی اوٹ پر تعمیر ہے اسی وجہ سے قدرتی طور پر دشمنوں کی نظروں سے اوجل ہے اور نیوی کو فوری حملہ کرنے کے صلاحیت بھی فراہم کرتا ہے جہاز سے دیکھنے سے یہ ستنہ سو فٹ بلند چٹان تین اطراف سے سمندر میں گھرے ہونے کے وجہ سے واضح طور پر ہتھوڑی نما دکھائی دیتی ہے نیوی کے جوان اسے دی ہیمر ہیڈ کہتے ہیں اور جناح نیول بیس دشمنوں سے اوجل رہنے کے لئے اس چٹان کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے یہاں نیوی کے لئے بنائے گئی امارتوں میں اورمارا کیجٹ کالج اورمارا سکول اور پی این ایس درمان جاہ حسبتال شامل ہے نیوی مقامی لوگوں کے مفت تیبی سہولیات فراہم کرتی ہے ساحل سمندر ایک ایسی جگہ ہے جو بلا تفریق بچوں بھوڑوں اور خواتین کی پسندیدہ ہوتی ہے یہاں پہنچ کر ہر فرد خوشی محسوس کرتا ہے ساحل سمندر دنیا کے خوبصورت نہیں مقامات میں سے ایک ہوتا ہے لیکن یہ اورمارا ایک ایسا ساحل ہے جو نہ صرف تفریق بلکہ رومانی اعتوار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے تاریخی حیثیت کا حامل یہ ساحل یہاں کی ثقافت کا اکاسی بھی کرتا ہے اس ساحل پر کھڑے ہو کر نظر آنے والے ہلکے نیلے پانی اور ریت کا ہلکہ پیلا رنگ دلوں کو بہت لبھاتا ہے موجود ساحل سے اٹھے والی نیلی اور سربس رنگ کی لہرے محبت کرنے والوں کا دل چکڑ لیتی ہیں آپ یہاں پر چاہے ایک میل پیدل چلیں تو کبھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہو سکتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساحل افثانوی حیثیت رکھتا ہے جہاں تاریخی مقامات کو دیکھنے کے علاوہ بہترین سنباد اور پارٹیز کا مزہ آتا ہے ناظرین آپ اس خوبصورت ساحل اور مانا کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ گھا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری تحصے آنے والی ہارنگ فرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سوٹ سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں